اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں لوبیہ کیمہ بناوں گی یہ لوبیہ کی پھلی ہے سوکھی ری اس میں سے میں تمام بیش نکال لوں گی یہ بہت ہی مزیددار بنتی ہے کیمہ میں سادھی بھی بنتی ہے آلووں کے ساتھ بھی بنتی ہے لیکن آج میں آپ کو کیمہ کے ساتھ اس کو بنا کے دکھاؤں گی بتاؤں گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے میں تمام بیش میں نکال لوں گی اور آسانی کے ساتھ تمام بیش نکل جاتے ہیں میں دس سے پندہ منٹ لگیں گے اور یہ تمام بیش میں نکال لوں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں اسے روکیس ٹیپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر لائک ضرور کیجئے گا چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم میں نے یہ پھلی کے تمام بیش نکال لوں گی نکال رہی ہوں میں پھر اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے تمام بیش میں نے نکال لیا ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ آدھا آدھا کلو کیمہ ہے آپ اسے چکن کے کیمہ بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن کے کیمہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ بیف کیمہ لیا ہے ہاتھ کا آپ چاہیں تو مشین کا لے سکتے ہیں لیکن میں نے بہت باریک نہیں ہے کیمہ اور نہ بہت موٹا ہے ترمیان ہاتھ کا کیمہ ہے یہ یہ آدھا کپ میں نے تیل لیا ہے جب میں تیل گرم ہو جائے گا تو میں نے اس میں دو دارجینی کے ٹکلے دارے ہیں دو تین چھوٹے چھوٹے سات آٹھ کالی مرچے ڈالیں ایک بڑھا سائز کا پیاس میں نے اس میں ڈالا ہے باریک کاٹ کے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی پیاس تو ہم اس میں لسنہ در ڈالیں گے بہت مزیقہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لوبیاں میں تو بہت ویٹامینس ہوتے ہیں بہت طاقت ہوتے ہیں لوبیاں میں اس کا استعمال ہمیں رکھنا چاہیے یہ چار درمیانے سائز کے ٹی مارٹن ہیں ان کو میں نے باری باری کاٹ لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آدھا چمچہ ہلدی ایک چمچہ پیسیوی مرچ کا اور ایک چمچہ پیسیوی دھنیے کا اور ایک ہی چمچہ اس میں نمک جائے گا یہ روٹین کے مسائلیں ہیں جو ہم روز مرنا کھانا بناتے وقت استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں کوئی نئے مسائلہ نہیں میں نے ڈالا ہے اب میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی یہ میں آدھا کیلو کیمہ لیا ہے اور ایک پاو پھلیاں ہیں کیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چلانا ہے پھر ایک گلاس تکریمر پانی ڈال کے آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے سلوانچ پہ کہ یہ کیمہ گل جائے کیمہ جلدی گل جاتا ہے پندہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ تیار ہو جائے گا کل جائے گا کیمہ یہ دیکھیں تھوڑی سی ہری مرچیں ہم باری باری کٹ کر کے ڈالیں گے پانچ چھے تھوڑی سی ادھرک اس میں ڈالی ہیں میں نے چار چمچے میں دائی ڈالوں گی یعنی کہ سو گرام دائی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھ طریقے سے بھوننا ہے کیوں ایل الگ ہو جائے آپ کو منٹ بس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لوگیا کیمہ کی ریسپی کیسی لگی یہ ہافٹی سپون اس میں میں نے پیساوہ گرام مسائلہ اٹھتیا ہے اب میں اس میں لوگیا ڈالوں گی یہ دیکھیں لوگیا میں نے ڈال دیا ہے لوگیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے پکانا ہے لو میڈیم اس پہ جب میں پندہ منٹ ہو چکے ہیں لوگیا گل چکا ہے ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالنا ہے یہ ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا لوگیا کی ایمان یہ دیکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی میں آپ سے تپ تپ نبھر خیار رکھے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ